جاوید ساڑی کی ثبوت ہے اس ان اقبال کی سکنیچر ہے ساق سطر اب کا ٹھیکہ لگائے پاکستان کو حکومت نے نون لیگ دور کی کرپشن کا ایک اور سکینڈل بے نکاب کر دیا شریف برادران کے فرنٹ مین کے خلاف ثبوت ملنے کا دعویٰ مراد سعید کا کہنا ہے احسن اقبال اور جاوید صادق نے کابینہ کی منظوری کے بغیر غیر ملکی کمپنی سے معاہدے کیے خزانے کو ساٹھ سے ستر عرب کا نقصان پہنچایا غیر قانونی معاہدوں پر نواز شریف کی جگہ احسن اقبال دستخط کرتے رہے داکو داکے کے بعد پیسے جو ہیں وہ اپنی یاشیوں پر لٹاتے ہیں اس طرح سے انہوں نے لٹائے ستائیس کلومیٹر کی سڑک کی جو ٹرین ہے اس کے اوپر تین عرب ڈالر خرص کرتی پندرہ مرگیاں چوری کرنے والا آدمی ایک سال سے جیل میں ہے لیکن پندرہ سو عرب چوری کرنے والا پی اے سی کا چیئرمن بن گئے نواز شریف اور آسیت زرداری ماضی کا قصہ بن چکے بواہ چودری کا کہنا ہے پندرہ مرگیاں چورانے والا ایک سال سے جیل میں ہے پندرہ سو عرب چوری کرنے والا پی اے سی کا چیئرمن ہے سابق حکومت نے صاف پانی کمپنی کے پیسے اوریج لائن پر لگا دیئے دھرنے میں نئے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی حکومت عوام کو فوری ریلیف دینے کی پوزیشن میں رہی نیب کارپور پیل لوٹ کر پیرونی مل جانے والوں کو واپس لانے کا اعلان بدنوانی جڑ سے اکھار پھینکیں گے کرپشن فری پاکستان نیب کائیبان شیرمن نیب کا کہنا ہے لوٹی رقم برامت کرنے اور بدنوانی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس تا تیرہ بابے بدنوانی کے چمون ہزار درخواستیں ملی نو سو عرب کے کرپشن ریفرنسز دائر کیا گئے جالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات نیب نے سربا مہر ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ذرائع کے مطابق نیب نے انکوائری کے لیے مزید جار مشتر کا تحقیقاتی ٹیمیں بنا دی ارفان منگی کی سربراہی میں قائم ٹیمیں تحقیقات کے لیے کراچی پہنچ گئیں ایف بی آر ایکسائز سٹیٹ بینک سے ریکارڈ اکٹھا کیا جائے گا سرکاری افسران سے بھی پوچھ گچھ ہوگی بلاور بٹو اور سندھ حکومت نے جالی اکاؤنٹس کیس میں نظر سانی اپیلے سپریم کورٹ میں دائر کر دی بلاور بٹو نے عدالت کی سواد دیدی اختیار اور جی آئی ٹی کی تشکیل پر سوال اٹھا دیا کمیٹی میں حساس اداروں کے ارکان کی شمولیت پر اعتراض آئے سندھ حکومت نے کیس اسلام آباد منتقل نہ کرنے کی استعداد کر دی کراچی کی بینکنگ کورٹ نے عبدالغنی مجید کی حوال کی کے لیے نیب کی درخواست مسترد کر دی ایجی مجید کو نیب کی حوالی کرنے کا اختیار نہیں اگر نیب کو ان سے تفتیش کرنا ہے تو قانون کے مدابع کر سکتا ہے عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں اصغر خان عمل درامت کیس سماد کے لیے مکرر چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے سماد کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا جسٹس گلزار احمد تین رکنی بینچ کے نئے سربراہ مکرر جسٹس فیصل عرب اور ایجازو لحسن بھی شامل سماد گیارہ فروری کو ہوگی فریقین کو نوٹس جاری ایف آئی اے پیش رف رپورٹ پیش کرے گی ساد رفیق کے لیے نیا شکنجہ تیار بطور وزیر ریلوے پچپن لوکو موٹیوز مہندے دامو خریدنے پر تحقیقات نیب کی تفتیشی ٹیم ساد رفیق سے جیل میں تفتیش کی اجازت کے لیے اعتصاب عدالت میں درخواست دائر کرے گی صرف دس لوکو موٹیوز استعمال میں ہیں پنتالیس اضافی خریدے گئے قومی خزانی کو اربو روپے کا نقصان ہوا ساد رفیق پیراغون سکینڈل میں گرفتار دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے شباز دی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چینڈ میں قبول نہیں ہے پیکر صاحب بادشاہ آتی ہے کوئی ثواب دی دی کوئی حق نہیں ہے سپیکر کہا کہ مجھے پبلک اکاؤنٹ سے روکے پیکر صاحب آپ نے یہ غلط کام کیا ٹوٹلی غلط کام کیا عمران خان کی حد تک تو میں ممبر ہوں جی اب پیکر کا کیا مسئلہ ہے یہ اللہ جانے کون بشر ہے وزیرے ریلوے سپیکر پہ چڑھ دوڑے شیخ خرشید کا کہنا ہے عصد قیصر نے غلط کام کیا وہ پی ای سی کا ممبر بننے سے رکنے کا حق نہیں رکھتے شہباز شریف کی چیئرمنشپ قبول نہیں ان کی سیاست قطری سے پتری تک ہے اب ڈیل اور ڈیل نہیں صرف جیل کے لیے دھکا لگے گا وزیرے ریلوے کا مزوروں کو تین تین ہزار روپے بنام دینے کا اعلان ہم اس بات پہ ضرور اعتراض کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے اگر آپ کر رہے ہو تو پھر اس کی انویسٹیکیشن مقبل ہوتی اس مجھے تو ان کو بیل مل جائے گا یہ اینارو کون مانگ رہا ہے کون دے رہا ہے اپوزیشن بھی کہتی ہے بھئی ہمیں تو پتا بھی نہیں فرشید شاہ کے حکومت پر وار کہا شہباز شریف سے نیب کیس ہونے پر استیفہ مانگا جا رہا ہے تو عمران خان بھی استیفہ دیں علیم خان کے خلاف کارروائی دکھاوا ہے ان کی زمانت ہو جائے گی اگر کوئی اینارو مانگ رہا ہے تو نام بتایا جائے رہنما پیولز پارٹی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو فیضاباد دھرنے کے فیصلے کو اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا مسلمی کاف کے باؤ محمد رزوان پنجاب کابینہ کا حصہ بن گئے گورنر ہاؤس میں نئے وزیر کا حلف اٹھایا گورنر پنجاب اور وزیرعالہ عثمان بزدار کی ملاقات میں اتحادیوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ مزید بہتر بنانے پر اتفاق ادھر پنجاب کابینہ اجلاس میں وزیرعالہ عثمان بزدار کہتے ہیں امید ہے علیم خان کے معاملے میں انصاف ہوگا کراچی کے مختلف علاقے بنے مسالستان پستہ حال سڑکیں بلتے گتر شہری پریشان نشتر روڈ سبیت کئی سڑکوں پر مہینوں سے سیویس کا پانی چھبا جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے بلدیاتی اور سندھ حکومت شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام اتھر تجاوزات کی خلاف آپریشن بھی جاری ناکن چرنگی کے قریب تجاوزات اور تاریخ روڈ پر غیر قانونی دکانوں کی بسماری پابندی کے گلے پر دور پھر گئی قانون کا بو کاتا فیصل آباد میں پتنگ بازی شہر بھر میں تھا تھا ہوای فائرنگ دور پھرنے اور دیگر حادثات میں ایک شخص جاں بہاگ پولیس اہلکار سمیت کئی زخنی پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن ڈیڑھ سو سے زائد افراد کو دھر لیا جب برف پاری ہو مسلسل تو سیاہوں کیلئے بھی ہو جاتی ہے مشکل مری سمیت گلیات میں برف پاری کے باعث کئی سڑکے بند نتیا گلی کے قریب برفانی توڑا گاڑی پر گرنے سے چار افراد زخمی شہرائے نیلم پر سماری کے مقام پر بس لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آگئی ادھر سن کے پرفضہ مقام گوریک ہل سٹیشن پر بھی بار پاری درجہ حرارت گننے سے پانی جم گیا بحریہ فواج کی امن مشکے پاکستان بحریہ کی کسیر الملکی امن مشک دو ہزار انیس کا آغاز چھالیس سے زائد ببالی کی بحریہ فاد شریف پرچم لہرائے گئے جدید دور کی چیلنجز کا تقاضہ ہے کہ مل کر مقابلہ کیا جائے مشک میری ٹائم تحفظ کے فروغ کیلئے ہم ہے نیول چیف ایڈمیرر زفر عباسی کا پیغام افغان سپیشل فورسز کی صوبہ ننگرہار کے زلہ خوگیانی میں اختیضائی کاروائی گیارہ طالبان حلاق چار زخمی آپریشن میں ٹھکانے اور اسلحہ و بارود زخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ناچک میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری وارچل سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں چھے بجے کس بلٹن میں آپ کو سنائیں گے ستائیس کلومیٹر کا قصہ اور کون بن گیا ہے قصہ پارینہ اور اس بلٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں فائک محمود میں ہوں سنہ عثمان بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اہم خبر آپ کو دے حکومت نے نون لیگ دور کی کرپشن کا ایک اور سکینڈل بے نکاب کر دیا شریف برادران کے فرنٹ مین کے خلاف ثبوت ملنے کا دعویٰ مراد سعید کا کہنا ہے ایسن اقبال اور جاوید صادق نے کابینہ کی منظوری کے بغیر غیر ملکی کمپنی سے معاہدے کیے خزانے کو ساٹھ سے ستر عرب کا نقصان پہنچایا غیر قانونی معاہدوں پر نواز شریف کی جگہ ایسن اقبال دستخط کرتے رہے حکومت نے نون لیگ دور کی کرپشن کا ایک اور سکینڈل بے نکاب کر دیا نواز شریف دور کی ایک اور کرپشن کہانی سامنے آ گئی ملتان سکھر موچوے منصوبے میں بھی قومی خزانے کو عرب و روپے کا ٹھیکہ لگایا گیا ملتان سکھر موچوے دو سو ستاون عرب روپے کی بچائے چار سو چھے عرب روپے تک کیسے پہنچا جاوید صادق فرنٹ مین جبکہ ایسن اقبال نواز شریف کی جگہ دستخط کرتے رہے حکومت کو جاوید صادق کے غیر قانونی معاہدوں کی دستاویزات مل گئی یہ وہی جاوید صادق ہیں جن کی کرپشن کی کہانیاں امران خان نے دھڑنے کے دوران بھی سنائیں معاملہ نائیٹی چو نیوز نے سب سے پہلے اٹھایا ہیامر آپ کو بتائیں کہ ملک میں اب کرپشن چلے گی نہ ہی کرپٹ اناثر وفاقی حکومت نے کرپشن میں ملوث مزید اناثر کو بے نکاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سابق دور حکومت میں کرپشن کے مزید میگا سکینڈل سامنے آ چکے ہیں نواز شریف اور شباز شریف کے جو فرنٹ مین تھے جنہوں نے ان کرپشنز میں ان کے فرنٹ مین کے طور پر کام کیا ان کی تفصیلات بھی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ موصول ہو چکی ہیں دوسری طرف وزیر مملکت مواصلات مراد سعید نے بھی نواز شریف احسن اکبار اور جاوید صادق بر الزمات کی بھرمار کی اور ملتان سے سکھر موچوے میں کرپشن کی کہانی بھی سنا ڈالی ملتان سکھر موچوے منصوبے میں ساٹھ سے ستر ارب روپے کا تیکہ لگایا گیا مراد سعید نے کہا کہ احسن اکبار اور جاوید صادق نواز شریف کے فرنٹ مین تھے وہی جاوید صادق جو دوہزار سولہ میں ہمارے قائد عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ شریف برادران کا فرنٹ مین ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے اوپر الزام لگایا الزام نہیں تھا وہ ایک حقیقت ہے مراد سعید نے کہا کہ پاکستان کے خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا کرپشن کہانی میں جاوید صادق کا کردار ناقابل بیان ہے جاوید صادق ایک عام بندہ کس طرح آپ کو لے کے جا سکتا ہے کسی کمنے کے پاس فرنٹ مین تھا آپ کا پاکستانی خزانے کو نقصان کتنا پہنچا اس میں ساٹھ سے ستر عرب کا یہ عوام کا پیسہ تھا عوام کے اوپر خرچ ہونا تھا ہم نے تحقیقات کو آگے بڑھانا تھا ہمیں پتہ چلا کہ نیب نے یہ کیس اٹھا لیا ہے اب نیب نے اٹھا لیا ہے تو ہمارے پاس تو یہ ساری دستاویزات موجود ہیں جاوید صادق کی ثبوت ہے اسے نقبال کی سگنیچر ہے ساتھ ستر عرب کا ٹی کا لگائے پاکستان کو ان ساری چیزوں کی ثبوت موجود ہیں مراد صعد نے مزید کہا کہ نیب کے پاس مقدمات کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تین سال بعد سڑکے بنانے کے لئے قومی خزانے سے پیسے نہیں لیں گے